منتری صاحب نے ریبن کاٹ کر ایک رسم کو مکمل کیا بہت خوب ماشاءاللہ زندہ بات بہت اچھے عظمت اور شہرت کا تیرنگا ہے جس کی پہچان وہ میرا ہندوستان اب یقین ماننا شاہد منظور صاحب صاحب کئی مرتبہ اٹھر پردیس سرکار میں منتری رہے یا کئی مرتبہ ودھائق رہے میں اور آپ ان کے عزت صرف اس لیے نہیں کرتے بلکہ ان کے عزت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میدان سیاست میں بڑا قد اور بڑا رتبہ پانے کے باوجود انہوں نے اخلاق حسانہ کی بولت کو نہیں چھوڑا حضرات محترم میدان سیاست کی بڑی شخصیت ہونے کے بعد جس نے اپنا کردار بچا لیا اور اخلاق حسانہ کی بولت کو تقسیب کر دیا آپ یقین ماننا وہ بہت بڑی بات ہے بڑے عہدے پر بیٹھنا بڑی بات نہیں ہے لیکن بڑے عہدے پر رہ کر اپنے کردار کو بچانا اور اخلاق حسانہ کی دولت کو تقسیب کرنا یہ بڑی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ علی جناب شاہد منظور صاحب کا زوردار تعلیم سے استقبال کریں حضرات محترم ان موضوعات پر مزید گفتگو کی جا سکتی تھے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے صبر و تحمل کا مزید انتہان نہ لیتے ہوئے سیدھے سیدھے اس مشہرے کا حسب روایت بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کا آغاز کرانا چاہتا ہوں دل کے صاف و شفاف آئینے میں از ذات گرامی کا چہرہ انور دیکھ کر جس کو اللہ جل شانہوں نے اپنا مصطفیٰ و مجتبہ بنانے سے پہلے بہتی محتبر محترم و محضب بنایا ہے حضرات محترم آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ جب کسی باوقار ہفتی کا ذکر اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک پرووقار شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے میری فیرست میں ایک ایسا ہی نام ہے جس کا کلام سمات کرنے کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ صرف ان کے لفظ وضو نہیں کرتے بلکہ ان کا کلم بھی جب علم کے سننگر میں غسل کر کے آتا ہے تب کہیں جا کر نات لکھی جاتی ہے تو میں بڑی عدو احترام کے ساتھ میری فیرست کا اور اسی ہٹیج کا بہت ہی محتبر میں محترم نام جناب صوبان صاحب کو آواز دے رہا ہوں حضرت مولانا صوبان صاحب کہ وہ نات نبی سے آج کے اس خوصورت مشاعرے کا آغاز فرمائیں یہ چارمی صورت کی روشنی میں میں ان کو آواز دے رہا ہوں کہ ابتدا کون ہے انتہا کون ہے ابتدا کون ہے انتہا کون ہے رازدار فناؤ بقا کون ہے کس نے بخشی زیائے ہدایت ہمیں وہ نہیں ہے تو شمشل ہدا کون ہے آپ زوردار تعلیوں سے ان کو استقبال کریں میں ان کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نات نبی سے اس خوبصورت مشاعرے کا آغاز فرمائیں حضرت مولانا صوبان صاحب دامت برکاتو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو معزز سامین کرام آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے میرے چھوٹے بھائی جناب مانا فیصل میریٹی صاحب کا حکم اور میری حاضری آج کے اس پروغار مشاعرے کی بہت ہی خوبصورت نظاما فہمارا ہے جناب قاری حسن اندلکش صاحب شکریہ اور اس پروگرام کے صدارت فرما رہے ڈکٹر مکرم ادنہ صاحب مہمان خصوصی حاج شاید منظور صاحب جو ذرہ جسگاہ ہے وہیں آفتاب ہے آئیے بلکہ ستمہید کے ناتپاک کا مطلع آپ کے سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص ملازق کیجئے گا جو ارشاد ہے حاج حضرت صدر محترم کی جازت حضرت صدر محترم کی جازت چاہتے ہوئے مطلع آپ کے سماتوں کے حوالے ہیں ملازق کیجئے عوج پر کیوں نہ بھلا اس حکم قدر ہوگا عوج پر کیوں نہ بھلا اسے کم قدر ہوگا حضرت صدر محترم کی جو بھی سرکاریں عوج پر کیوں نہ بھلا اسے کم قدر ہوگا جو بھی سرکاریں بھلا اسے کم قدر ہوگا شیر بطور خاص ملازق کیجئے ارشاد ہے حالی کیوں ستائے گا مجھے خوف بروز محشل کیوں ستائے گا کیوں ستائے گا مجھے خوف بروز محشل جب شفاعت کو میری شافع محشل بھلا سبحان اللہ بھلا سبحان اللہ کیا کہنے ہیں جب شفاعت کو میری شافع محشل مقادر ہوگا عوج پر کیوں نہ بھلا اس کم قدر ہوگا عوج پر کیوں نہ جس نے تکلیفوں کو سہ کر بھی دعائے دی ہے جس نے تکلیفوں کو سہ کر بھی دعائے دی ہے کیسے اخلاق کا حامل و پیمبر ہوگا کیسے اخلاق کا حامل و پیمبر ہوگا کیسے اخلاق کا واپس آنگانا سرکار کے در سے لوگوں واپس آنگانا واپس آنگانا سرکار کے در سے لوگوں شہر تیبہ کا سفر جب بھی میسر ہوگا شہر تیبہ کا سفر جب بھی میسر ہوگا آپ ہی ختم رسل آپ ہی محبوب خدا آپ ہی ختم رسل آپ ہی محبوب خدا تا قیامت نہ کوئی آپ کا ہم سر ہوگا تا قیامت نہ کوئی آپ کا ہم سر ہوگا محبوب خدا مکتبی دعا کے ساتھ ملاحظہ کر لیجئے رحمتیں ہوں گی مسلسل وہاں نازل سوبان رحمتیں ہوں گی رحمتیں ہوں گی مسلسل وہاں نازل سوبان جس جگہ ذکر شہنشاہ پیمبر ہوگا جس جگہ ذکر شہنشاہ پیمبر ہوگا اوج پر کیوں نہ بھلا اس کا مقدر ہوگا جو بھی سلکاریں وہ عالم کا سخنبر خلا کے نہیں ہے